یو کرکٹ ٹی وی میں خوش آمدید السلام علیکم دوستو ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے مایاناس بولر کی حیات زندگی پر مبنی ویڈیو دکھائیں گے کہ جس کی جادوی گیندو نے دنیا کے عظیم بلے بازوں کو بھی مشکل میں ڈالے رکھا یہ وہ عظیم بولر ہے جس نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھتے ہی تہل کا مچا دیا اس عظیم بولر کا تعلق پیارے ملک پاکستان کے شہر فیصل آباد سے ہے جی دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں سعید اجمل کی جس کی گھومتی گیندو نے دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے ناموں کو کھما کے رکھ دیا تو آئیے ناظرین مزید اس بولر کی زندگی سے جڑے دلچسپ حقائق کے بارے میں کچھ نیا جاننے کی کوشش کریں مگر ویڈیو کے آغاز میں نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ کرکٹ کے اس چامے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دے تک کہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نیٹفیکیشن آپ کو پروقت مل سکے میں ہوں محمد نائی اور آپ دیکھ رہے ہیں یو کرکٹ ٹی وی ناظرین سعید اجمل جنہیں کرکٹ کی دنیا کا جادوگر بھی کہا جاتا ہے چودہ اکتوبر 1977 کو پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد گرامی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے سعید اجمل کے چار بھائی اور ایک بہن ہے دوستو اس نوجوان کو کرکٹ کا شوق بچپن سے ہی تھا یہ مقامی پلیئرز کے ساتھ بچپن میں ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلا کرتے تھے سترہ سال کے عمر تک یہ اپنی کارکردگی کی بدولت کافی شہرت حاصل کر چکے تھے ان کے اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کے مخلص دوست نے انہیں کسی مشہور کرکٹ کلب میں شمولیت کرنے کا مشورہ دیا جس پر عمل کرتے ہوئے اس عظیم بولر نے جنہ کرکٹ کلب کو جوائن کیا اس کلب کی جوائننگ سے انہیں وقار احمد نامی باسالائیت کوز کی قیادت حاصل ہوئی جنہوں نے سعید اجمل کی بالنگ کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردہ رضا کیا وقار احمد نے انہیں سپن بالنگ کے گھر سکھانا شروع کیے جسے ذہین بولر نے جلد ہی سیکھ لیا اس دوران فیصل آباد میں انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے لیے ٹرائل کا آغاز ہوا اس نوجوان نے بڑے جوش کے ساتھ اس ٹرائل میں حصہ لیا مگر یہاں پر انہیں کرکٹ کی سیاست نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ان کی سیلیکشن نہ ہو سکی تاہم نے اس مرد جوانے ہمت نہ ہاری اس مرحلے پر ان کے بہترین دوست سابر حسین نے انہیں لاہور جانے کا مشورہ دیا بادی ازاز سعید اجمل اپنے دوست کو ساتھ لیے لاہور پہنچے جہاں انہوں نے لاہور کے مشہور کالج گیورنمنٹ محمدن انگلو اورینٹل کالج میں داخلہ لیا سعید اجمل نے ایک انٹرویو میں بتایا کس کالج میں داخلے کا مقصد صرف اور صرف اپنے کرکٹ کریئر کو آگے بڑھانا تھا کالج میں پرفرام کرتے انہیں دو ماہ کا ہی عرصہ ہوا تھا کس والر نے کامیابی کے جھنڈے گارتے ہوئے کافی شعورت بھی سمیٹھ لی اس شعورت کے گونز لاہور کی شہراؤں سے ہوتی ہوئی پاکستان کی مشہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی تک جا پہنچی جہاں عمومن مایا ناس پلیئرز ہی کھیلا کرتے تھے جلد ہی کالج میں پڑھنے والے طالب علم کو یونیورسٹی کی ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا یہ وہ لمحہ تھا جب سعید اجمل نے محسوس کیا کہ وہ اس فیلڈ میں اب کافی نام کمائیں گے اور بلکل ایسا ہی ہوا کچھ ہی عرصے بعد انہیں پاکستان کی فریڈز کلاس کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا اس تجربہ کار بولر نے اپنے پہلے ہی میچ میں یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک زادوی بولر ہیں فریڈز کلاس کے پہلے میچ میں سعید اجمل کی ناسمجھ آنے والی گیندوں نے پاس مضبوط بیٹسمنوں کو چلتا کیا یہی نہیں اگلے میچ میں انہوں نے ساتھ شکار کیے جس سے ان کا چڑشہ ناشنل لیول پر ہونے لگا یہاں پر ایک اہم بات اپنے ناظرین کو بتاتے چنے کہ سعید اجمل کے والد محترم اس کھیل کے ستخ خلاف تھے وہ ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں توجہ دینے کا کہتے مگر ان کے بھائیوں اکمل اور انسر نے ان کی بھرپور حوصلہ اوزائی کی جس کی بدولت سعید اجمل اپنے کرکٹ کریئر پر توجہ دے پائے ڈومیسٹک کرکٹ میں کچھ ہی عرصے پرفارم کرنے کے بعد سعید اجمل کو پاکستان کی قومی ٹیم میں شامل کر لیا گیا اس دوران انہوں نے آسٹریلیا میں ہونے والی بگ بیش لیگ کھلنے جانا تھا قومی ٹیم میں شمولیت پر میز بالحق نے انہیں آسٹریلیا نہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس قیمتی چانس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے کپتان کی بات پر عمل کرتے ہوئے سعید اجمل نے وہ کنٹریکٹ زائے کر دیا مگر نتیجہ اس بار بھی پرکٹ کی سیاست کا شکار ہوا اس پرازن نوجوان کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا تاہم دو ہزار آٹھ کے ایشے کپ میں انہیں میدان میں اتارا گیا اور پھر دنیا نے اس جادوگر کے جلووں کو خوب سراہا موزز ناظرین یہ وہی سعید اجمل ہے جس نے عظیم بالر سکلین مشتاق کی بالنگ ورائٹی یعنی دوسرا نامی بال کو زندہ کیا مگر جب آئی سی سی نے اس خطرناک بالر کی اس قدر مہارت دیکھی تو چند کرکٹ کے ٹھیکے داروں نے سازش کے ذریعے ان پر پابندی آیت کروا دی اس عمل پر سعید اجمل رنجیدہ ہو گئے اور انہیں سالوں کی محنت بیکار محسوس ہونے لگی لیکن کریئر سے محبت نے انہیں ایکشن تبدیل کرنے پر آمادہ کیا مگر اس کے بعد ان کی جادوی بالنگ بہت متاثر ہوئی جس سے کارکردگی پر گہرا اثر بھی پڑا اور آہستہ آہستہ وہ کرکٹ کے دنیا سے دور ہوتے چلے گئے اس عظیم بولر نے 35 ٹیسٹ میچز میں 178 ٹی ٹوینٹی کے 64 میچز میں 85 اور ونڈے کے 113 میچز میں 184 وکٹس لے رکھی ہیں جو کہ کارکردگی کے حوالے سے شاندار پرفارمنس ہے خیر اس نوجوان کا کرکٹ کریئر ہمیشہ سے سیاست اور پابندیوں کے بھور میں ہی بھسا رہا ناظرین مہدرم اس عظیم بولر کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمٹ میں اس کا اظہار لازمی کیجے گا اور اس ویڈیو کو شایقینے کرکٹ سے ضرور شیئر کیجے گا کیونکہ کرکٹ ہے جنون اگر آپ بھی اپنے پسندیدہ پلیئرز کی بائیگرافی اس چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو کمٹ میں اس کا اظہار لازمی کیجے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان موسیقی